اسلام علیکم وَطَعْتِ كَلِيرُ وَمَاصِيَتِ كَثِيرُ وَلِسَانِ مُقِرْمِ بِذُنُو فَقَيْفَا هِلَتِ يَا سَتَّارَ الْوَجُو وَيَا عَلَمَ الْوَجُو وَيَا قَاشِبَ الْقُرُوبِ بِغْفِرْ دُنُو بِكُلَّهَا بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدِ يَا غَفَارُ يَا غَفَارُ يَا غَفَارُ عَرْبِ رَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحَلِ الْعُقْدَاتِ مُلِسَانِي يَفْقَ وَكَوْلِي اللہم جان لیندك وجیحن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ اللہم صل على محمد وعلى محمد صلوات ماشاء اللہ لہو لولا قور دا اللہ باللہ علیہ الرجیم اعوذ باللہ سمی العلیم الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعْلَ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَزْمِيدِ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَانَ سَلْوَاتِ مَرِ مَعْزَزْ سَامِينَ احبابِ اہلِ بیت سب تو پہلے دعائے جنہاں مذرگانیں انسہ زمین تھے لوگ انتہ دلان تھے محبت اہلِ بیت پہنچائیے دنیا تو ٹر کے مٹی دے تاہیں تلے دفن ہو گئے اللہ انہیں بدرگان دے قبریں تے رحمت نازل فرماوے جنہے لوگ راہِ حق شہید ہو گئے اللہ انہیں دے درجات بلند فرماوے جنہے لوگ پسے دیوارِ زندان مشنِ اہلِ بیت دے خاطر آج بھی ڈکھنے پھیندے پہن صدقہ بغداد دے بے گناہ قیدی مولا موسیٰ قادم علیہ السلام اللہ انہیں کو جلدی رہیتہ فرماوے اہلِ ادارے دے جنہاں لوگان بنیاد رکھی جنہے زندہ ان اللہ انہے دے مال و رزق اولاد جبرکتہ فرماوے جنہے ٹرگئن اللہ انہے دے گناہ ماف کرے درجات بلند فرماوے جنہے جنہے لوگ بھی دامِ درہیم میں سخنے اہلِ ادارے دی یا کہیں دینی ادارے دی مزد کریں دے پہن اللہ انہوں نے دے رزق مال عمر اچھ برکت کسی رتا فرماوے اجلہ دام درہی میں سخنے سعادے ہیں نا مرنہ مربین مولانا تا محمد جتوئی صاحب فرمائے دراندن کہیں اتارے دی آخری درجے دی امداد اے ہے جو بندہ اندھی مخالفت نہ کر رہے ہیں سمجھے نا یا مخالفت نہ کر رہا نہیں ہے کہ سمدھی امداد ہے بندے میں صحیح دراندن کرتے ہوئے ہیں ان سارے درس ہیں اس بھی حق اشک ہے نہیں ان سارے درس ایمیں پہنتے سے یہ ہے ان سی وہ اللہ دا بندہ گال ہے تائیں بھیجنی ہے اولاد جب میں بھیجنی ہے یہ فرشتت نہیں انسان پڑھنے یہ واجب سجدہوں رب دا جنزات وجود عطا کیتے ہن لا تعداتے سانوں دے نہ کہیں اجتی احسا کیتے اے مومن مرد محسبہ کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا کیتے کیا کیتا ہی اولاد کیتے کیا کیتا ہی پیو ماں کیتے حیات اتا پی تھی دی ہے کوئی حاصلین دی صحت کر تنہی ہر شیطی محفوظ وہنے اولاد دیں تربیت کر یہ درس ان میں دے مولا دے اے سان سمجھوں موسن تنہی کیتے کیا کچھ ٹھینڈا پہے یہ درس ان میں دے مولا دے نہیں رات قرآن پڑھینڈا پہے اللہ دے ذات انہیں چار دیواریں کہنے ساکھو صحیح مانے فائدہ اٹھا منا دی توفیق اتا فرماوے تے اے درس اندر جلسہ ہاں کم میرے ذمہ تو پتا ہے کرا کم مسکین دے ذمہ ہون دے بلکل کھپا ہونا نا میں کوئی حدیث پڑھتا تے نہ کوئی آیت پڑھتا میں آکھا ہی ہے اپنے عزیز گمائے کے ہونے دیگر جو چندہ مانگ دا پہیں تے سٹوڈنٹ آگ کے معافی مانگ سکتا وہ جو بچے ہی بیسن باہلے جلا بچے سمیت آیا ہوئے وہ لادے لادے باہلے اندھنا بابا دیوی داوی روپائے پر وہ ایک کرایا بھر کے آئے تے پہلے ہی تو کچھا نہ کچھا لیتی بھی برحال مہربانی کرو میں مسکین جو ہاں تے دیگر بھیلے سوال پہ کرے کچھ ونڈو ضرور میں مسطور آتے خدمتے جی التماسے کہ اوہی اتنا چندہ بھیجن بے سال والا میرے ذمہ لامن بھی چندہ پینا کھائے تے یہ دان دے پینا نا دا چلاکیں کو اپنے تُوہاں دیر کی تھی بیٹھے ہو تو وقت بھیندہ پہے تو کوئی جنہیں اٹھونا سا پیناکیں چلاکیں کو اپنی چلاکی تے نازے قیرن دے ہنو کو سا کی تے نازے خدا کولو پندہ ہاں پاکے تے سدکے میں کوئی سون ہی پینا کی تے نازے میں آپ نے واسطے نہیں منگیا مشہ نے اہلِ بیت واسطے منگی تے کوشش کی تھی کرو خیر واسطے تو کوئی دعوت دے پہلے حق بندے کہ اپنے علاقے دے علماء گھنے اندھی تصدیق حاصل کی تھی کرو کوئی دور دا ہوئے کوئی پرنے دا ہوئے لکھیا چاہیے دے ہنر مندے بالکل اندھی تصدیقی لکھے ہوئے تھی تصدیقی آلم دین اور مرے سارے فیرائن لے اندار سالہ انتبہویں کلور کنکھین کے میں آدھنا کوریشیں تھی لگے جلدنا سارے محترام ہیں لیکن انہیں دے فریضہ بندے بندہ کوئی جمعہ تے آوے اگر کوئی خبہ دورگزہ خات چاہیے دے انہیں کوئی چاہیے دے ٹیلی فون تے اندھی تصدیق کرن بھئی واقعی اگر مستحق ہے تو گھنو اندھی اگر مستحق نہیں تو سمجھے وہ دھو قوم تھے اسے ایسا چہرہ آوے لٹی ہو اندھی میں واقعے بادشاہ پر میں اکھا ہے میں او تک نا اکسان جب تک شایخ موسن دا دہائیوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بندے پنن منگن علی اندھی انہیں دے علاقے کے انہیں تصدیق کرو تو اوہ لار دروازن سے ساڑا یہ بندہ نہیں لہذا آیت اللہ دست غیب دی کتاب بجے ایک واقعہ میں پیٹھے یو تلا وقت ہے اوہ سنا ماں چاہم انہ سارے انہیں اگر سبحان اللہ سارے مل کے سلوات پڑھو نا محمد والے محمد عزت انہیں ایک واقعہ لکھئے بے ایک سو داگہ رہا انہیں مکیج اعلان کیتے بھئی تو سانچے کوئی ہے ایماندار میں امانت رکھنی ہے سارے ہی گھر دا پتہ لائے بھئی اے بندہ ایماندار ہے اندھی ایمانداری عبادت سلوات پڑھو محمد والے محمد عزت اللہ سارے بھائی دے جملہ جنہیں مشکلات انحل فرماوے تمہیں عرض پیاد کریں نامی ایک قلید بردار کعبائی ہے ایماندار اتنا ہے جو اسائیں کو توڑے کعبے تبرکات پہن تھے چابی ہندہ اتھنیتی سے زیادہ ہی ہو ایماندار ہے انہیں کہ بائیں وینے تجارت تھے ایماندار صاحب اے بڑی امانت جریئے تو سارا کھوچا جدا میں واپس آسان تے امانتا گھنسان آیت اللہ صاحب لکھے بڑی مدد بعد تجارت کر کر کے نئے سالے بعد جو والا ہے وہ بندہ جو رہے دنیا چھوڑ چکا فوت ہو چکا انہیں وارث ہیں نال کیتے ہیں انہیں کے ساکتے بتا گئے نہیں کہ امانت طریقے تھا رہ گئے علماء عاملین کا نے گئے کیا کریں پوری زندگی پونجی ہے میں امانت رکھئے وہ کہیں کو لس نہیں کیا میں کیا کریں علماء فرمائے یہ وادی و سلام پہنچ گئے مومن جوہا تُو رادہ اے عمل کر کے سوم ہو سکتے عالم خواب پہ تکو دساوے جو تلی امانت کی ترکھی اے عمل کریں درہ گیا نہ ملیا تے وط گیا علماء کنے کہ ہو سکتے وادی و سلام اچھ نہ گیا ہوئے کہیں غلطی دیوجہ کنے وادی و برہوت پہنچ گیا ہوئے تجارت جو وادی و سلام کیا ہے تو وادی و برہوت کیا ہے علامہ نجوی صاحب کو اللہ سیعت کامل آج لاتا فرمائے وہ فرمائے سے پہنچ گئے مومن ٹوڑے نہ دنیا تو وادی و سلام اچھی اطلاع دیتی ہوئے دیئے جو تو ادا مومن بھرا دنیا چھوڑ کے آندھا پہ تو او مومن دعا مگزن بیڈا اللہ سا دے مومن بھرا کوئی نہیں بھی وہ دعا تا مگزن جو اصحیم نوازتے کا نہیں تو دعا مگزن تھا ویسے مومن دی موت رند مائے ولاد جوہن محبت کو مستید جام آدن موت رکھ دی انتظار آئیں آپ اپنا پیام آدن عجب بھے وقت نزا انہا دا عجیب قسمت ہی انہا دی ملک فلک توسی گھنن نندن آقا بہن دا خود سیران دی مسکین مودد دے چام پی کے مستیدہ انجھا مقام آگے پوری جنت میں شو رہا دے جو آج علی دا غلام آگے بہر حلی بندہ پریشان ہویا وقت دعا مگدر آئے گیا ستا عالم خواب ہے جو بندہ مل پہ تو ملیا کتا ہمیں وادی بھروت ہے وہاں کہ میں کوئی اپنی اماناتی بھول گئی ہے تائیں جنہ نے ایک بندہ وادی بھروت ہے کیوں چلیا گئے وہاں کہ بھائی دعا مگ جو اللہ نہ پکڑے پہلی بات ہے میں ہیک بندے کو نا جائز ہیک درہم ڈتم یعنی روایت تردیب پیٹا سیندی ہے جو کہیں ڈتے بہت تو تقسیم کر اس تے کاک میری تھا یارو یاری دی وجہ کرنے چاہ دیتا سمجھ جائیے گا یہ سارے لوگ کیوں زکاة نہ لی اچھر بگر جیرے مولوین دوستی ہے یار مفید شاہ صاحب آئی حان سیادے لنگ ہے جہوں چاہ اللہ دبندہ مفید شاہ اللہ جو آکھے حساب کر حساب کر کے لے بنے تے لے بنے تے نا پیادے ضروری تنی جو جیرے بندہ آئے بیٹھے واجب حساب کرے سو تاں گال بند سی یہ میں میں مولی کو آل حسین کو ہوں پیسے دیو نے مولی صاحب آئی باوے میں خدمت ودی کرا تے اصل دیوانا مولی صاحب کہنے پچھن سے روز ہی نہیں گئے کھڑے ہو تے مولی صاحب حق بات جانے پہ آکھے سے خدمت ودی کرے تھے جیرے شاہ ڈیو نہیں ہے اس اوہ نہیں رہے تھا اسائیوں کار کرے تھے بھی آل محمد نال محبت اظہار ودا کرے تھے جیرہ گنیا ہوئے حساب اوہ کڑا ہی نہیں سرے تھے میں نے نبائی توانی سنی ہو سی تے میں تبلیغ واسطہ میں معادران تھا اوہ ودا کیوں فیدہ کروں تھے جب ہم ساجتیں ادا نہیں کیتا دامہ سپارہ ہے پہلی آیت قرآن داوی حیاء نے کیتا جو حق کے سادات بھل گیا ہے اوہ تے اثر کربلا نہیں کیتا وہ بیکنوں کیا امید رکھ سی جائیں اپنا دامن صفحہ نہیں کیتا وغیر خالی ولے اندر رہ گئن جناب زہرہ دی تُو قدر کر جے کر تو رکھ دیں ولادہ دعوات اپنے کردار سے نظر کر اللہ تو کو آباد و شاد رکھے اے پہلا جرم بینا اے حاج جو میں ایک بندے کوں ناجائز استحقاق نمی نہیں ٹھا تے میں ایک روپیہ چاہ دیتے ایک درم چاہ دیتے ہوں وقت اپنے علماء دی سیدھت ریخ لئی جھن مولانا انامہ محمد سین نجفی صاحب تشریف فرما میں یادتے مولماء دے کسے گالی سنوئے دا ایک بندہ اے کبلا ایک بندہ اے تہادہ مخالفے ہے سیعی العقیدہ سیادے خمسدہ مستحقے ہے مواحد لیکن تہادہ مخالفے کبلا صاحب مسکرہ کے فرما بندہ اے خداب خمسدہ استحقاق بازتے ہیں آل محمد دی محبت شرط ہے میں محمد صاحب دی محبت شرط نہیں میں ایک بات دین ان کا ساری سمجھے نا تو اپنے علماء دیں یقین رکھ کے سارے علماء کریں غیر ضروری خرچ نہیں کریں دیں تو وہ میں ناجائز ہوں بندے گروپیہ چاہ دیتے اے تھو پکڑے گیاں لوجی بات آئی کہ میں ایک آلے میں دین دی بے عزتی کیتی ہے اور اندازہ اللہ جو پیش نماز دی تو اس نے کتنا عزت کرنے ہیں پیش نماز دے متعلقے جو اے پیش نماز اللہ تے بندے درمیان دعا دا وسیلہ ہے دعا منگزہ بیٹھاؤں دے پیش نماز بیدہ اللہ جلے جماعت تو انہیں دی دعائی قبول فرما میں دی دعائی قبول کر تے اللہ تے زاد ساکھوں اپنے پیش نمازیں دی یہ جڑا ملک انقلاب گھنڈا ہے میں اتھاں کہیں مہینے دی ہاں تو میں جائزہ کی تھے یہ کہیں جو کارے خیر کرنی ہے ہی نہ اپنے پیش نماز کرنے ہیں ایساں کتاب تے چھوامنی ہے ایساں سفر تے بڑھنے ایساں نیاز کرنی ہے دوسراں فرماو جو کیرے طریقے نال فرد یہ نیاز اللہ قبول چکر ہے ایساں بجائے علماء کرنے پوچھون دے عالم کو آتے ہیں جو ساری مردی دال آت اسکوہ نماز پاڑھا جیری اساں کو سمجھے نا تو آپ اندازالہ جو انہوں نے سارے کیا فرقے لوجی لوجواتی ہے جو میں ایک عالم دین دی بیز نہیں کی تھی تریچی بات ہے وہ اے ہے کہ خالق دی ذات نے فرمائے اتھاں آ کے تو قلید بردار کعبہ تا بن گئی لیکن قوم قبیلے کو تبلیغ کون کرے سی تیرا تیرہ جرمی ہوئے جو قوم کو چھوڑ کے تُو باہر تبلیغاں کریں دا وہ نہیں ایت وقت پوچھی سی اساں کرنے میں دیکھ چاچا زاکرہ مجھے بہاں کرنے پکڑ گیا کیا سی لیکن نوجوان کرنے پوچھی سوال وہوں کو نہیں آیا میں گوئے کہ تُو پنجاب سارا پڑھ دے رہ گئے ہیں اساں انہیں کو کشا نہیں سی تُو مہربانی کر اساں زندگی برباد کی دیئے تُو نہ کر انہیں کو کشا دسا میں دا خوش نصیب ان علماء جنہیں کو اپنے وطن تے تبلیغ کرن دا موقع اللہ دی ذات نے مہیا فرمائے خوش نصیب ان او بندے جنہیں کو ایسے علماء مل گئے ہیں جرے جمعہ دے مسئلہی پوچھتے ہیں پنج وقتی نمازی جماعت نال پڑھتے ہیں اللہ دی ذات ساکوں این فیض کریں سئی معنی فیضہ اٹھاوان تی توفیق تا فرماوے امت لٹی جاں جاگی رے زہرہ آئی ڈھل دی دی گر تا چٹا دیں ہا امت لٹی استاد العلماء فرمائے جران دے نی نا کیا کرو جو رات کو لٹین علی جاں دیں ہا امت لٹی جاں جاگی رے زہرہ آئی ڈھل دی دی گر تا چٹا دیں ہا تھوڑی ویتھائی جو بھینی لٹھے نیزے طویر ان دا سر لگیں ہا ہا بھانے خیمے کو ویڑ گدھا ظلم دا پانی ظلم دا میہا ہن بال پچھ دے نجف ترستہ پیاسے بالیں دا حالی ہا مسکین مسلم بھی دہتے رہ گئے آلِ نبی تے جو تھی دی رہیے ارمانی ہو جگر کو خندے جو دی کزیں نب لٹین دی رہیے بازبان امیر انیس حاکھا حسین مولا دی شہدت دے بعد میڈی سین ڈیوائیت کریں دی بابے دی شہدت دے بعد میں دروازہ خیام تھے ہم میڈی نگاہ مقتل دے پاسے ہائی میں سوچ رہی ہم دیکھیں اے ظالم سکو نبی اید یا دھیا سمجھ کے وطن پوچھے سن یا سکو قید کرے سن اتنے تے ہک دستہ فوج دا ود پہ جنہ دے موہوں اے آواز ہائی بازبان امیر انیس لوٹو تبرکاو تلیو بدول کو قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو تنی دھرزی دے آلِ مدین اللہ ہاں حسین باد جاڑا اللہ ہونے درجات بلند فرماوے وہ فرمین دیا لٹانا لے دو کے سمدے ہوں دن کدہیں ڈاکو لٹیں دن کدہیں فوج لٹیں دیے جدہ ڈاکو لٹن ڈر ڈر لٹیں دن مطعینہ دا کوئی پہنچ پووے جدہ فوج لٹے قانون موطل ہوں دے مسلمان ڈر 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 لٹیں دیا انہ کو علمہ انہ دا با سامگے انہ کو علمہ انہ دا اکبار ماریا گئے زاکری نہیں سچی روایہ تیک ظالمہ اجڑا لٹے دیا تے رو دیا آلیا سین پوچھے ظالم یا لوٹ نہیں یا رو نہیں آدھے میں نہ لٹا کوئی بھی آلوٹو ایسی رو دا کیوں نے آدھے رو ہاں کیوں نہ میں کوئی علمہ میں اپنے نبی دید ہی کو دا لٹے دا میں ہوں گوپیاں لٹے دا جہتے نانے دا کلمہ پڑھ دا اور شریفہ ایک جملہ تیرے مواسطے بھی آئی پڑھ دا تو سنی ودین جو شمر فقط حسین دا کاتلے اینہی روایہ تے سادت دارہ اندھی میڑے آکا سجاد چمڑے تے بستہ تے ستہ ہویا ایک ظالم نے چھکڑی تیئے پیشانی دے بھار میڑے نفیس مزاج امام سمین تے جھان پہ کوئی پید نہیں میڑی سین آکھیا تا آگ سک دی ظالمہ منگی دا ہویا میڑے پودر کوئی تکلیف نہ دیتی ہویا سجاد پہ شانی دے بھار زمین تے انشی میرے خنجر بے نیام کی تے چہندہ جو سجاد مار چھوڑا یہ موقع جو میڑی سین نے امام دہ دفاع کی تے پودر جے گل تے گل رکھ گیا دیے نہ مار نہ مار میڑے اجڑے پور دا ملاہ پودرے نہ مار میڑا بیمار پودرے یہ جاں میلائیہ ہے جنہ آلیہ سین نے جگہ ہے حسین دی دی گبرا جاگ اٹھی تیرے بھرا دا پدہ کروں گا میڑی سین گبرا روایت کریں دیے جنہ فوج دا دستا ود پہ ایک ظالمہ جنہ دے اکھیے چاہیا کوئی نہ دراز نے دائیں دے ہتھیں آ جنہ میڑے پاسے ودے میں کوشش کیتی ہے جو پردہ بچا ہوا اے مردہ حسین دی دی مستور آئی میں پردے نال پردائیں ہاتھ دراز کیتے حسین دی دی زمین تے جھن پئی ہے اوہے لے اٹھیے جنہ پھوپی جگہ ہے کبرا جاگ پھوپی اممہ کوئی چاہ دا رہی تا میں کنے بی بی آدیر کبرا میڑو ریک تیری پھوپی بھی تائمہ گھوٹی گئی ہے غلط پڑتن لو لوگ جریادن علی دی دی آئی سکھی دی دی آئی شمرنے دے نال چادرنا لہاوے آ منگنے آ دے دے وے آ اللہ گوائے علماء موجودن کتن ندے وے آ اتنا پردہ پیارا روایات جائے مستور دی چاداری لٹیے ہک پاسوں ظالم دا ہاتھوں دا بی پاسوں مستور دا سارتے ہاتھا وے زادی ظالم بری چادرنا لہا موسیقا